پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی ایسی حاجت اور ضرورتیں جو اٹک گئی ہے بلکہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے کہ سامنے پڑی یہ چیزہ ہاتھ میں نہیں آرہی مکمل ہے تکمیل کو پہنچ نہیں جا لیکن ہے بالکل سامنے اس میں یہ صورت نمل کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ یہ اگر تین مرد پر ارزانہ صورت نمل تلاوت کر کے اس مقصد کی دعا کرتے رہیں تو اکیز دن یہ ارزانہ کرنا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی وہ ضرورت پوری کر دے کام کو تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے علاوہ خواب میں تابعید کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ امام نافی و ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس شخص کو علم عطا فرمائیں گے اور اپنی عبادت کا خاص ذوق ملے گا عبادت کا ذوق اور علم کی دولت سے مالا مال ہوگا اور ایک تابعیر یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلمان علیہ السلام کے پیروی کرنے والی جتنے لوگ ہیں اور قبر سے یہ کلمہ پڑتا وہ اٹھے گا یہ اس کو بشارت کیونکہ اس عمل میں حضرت سلمان کا بقیادہ قصہ بیان کیا گیا ہے اور ملکہ سبا کا قصہ اور حضرت سلمان کا قصہ پھر یہ کہ آسیب برخیہ جو ان کے وزیرے وہ تخت شاہی لے کر آئے ملکہ سبا کا وہ پورا قصہ اس میں بیان ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر ان کو اس کی تلاوت کرے خواب میں تو حضرت سلمان کے پیروکاروں کی تعداد کی مقدار اس کو عجل ملے گا اور کر روز قیامت میں کلمہ پڑتا ہوا جو ہے وہ قبر سے نکلے گا یہ تو صورت ایسی ہے کہ جو ہمارے روز مرہ کے مسائل کا حل ہے جس میں نوکری پیشہ لوگ ہوں یا کاروباری لوگ ہوں جن کے کام اٹھکے میں ہوں یا جو کسی اور عہدے پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ اگر اس کی تلاوت کریں جیسے آپ نے فرمایا ایک تالیس دن تک روزانہ کی تلاوت کریں تو ان کے کام ہو سکتے ہیں بہت خوب قرآن پاک کی ساری آئیتیں ایسی ایک سے بڑھ کے لیکن ظاہری بات ہے ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے اپنی اپنی ضرورت ہے اور اپنی اپنی وجہ ہے اپنی ضرورت ہے